موسیقی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزیانا نیوز میں دی پکڑا جک آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روک کرتے ہیں آج دن پر کی خاص خبروں کی گھر مکہ منتری شیوراج کو چنٹا کی کانگریس کے پاس نہیں ہے کوئی مکہ منتری کا چہرہ مکہ منتری نے کی بموری ویدان سوا چھتر میں چناؤی سوا ویدان سوا چناؤ کے مندر نظر بموری چھتر میں مکہ منتری نے چناؤی سنکنا دارم کیا آج بموری میں مکہ منتری دوارہ ایک آم سوا کو سمبودیت کیا گیا جس میں اپنی پارٹی کو امیدوار کو جتانے کی جنتہ سے اپیل کی ساتھ ہی پورو مکہ منتری دیویس لنگ اور جوتری آدیت سنڈیا پر جمکر نسانہ سادہ اور کہا کہ ان لوگوں نے چھتر کا وکاس ہی نہیں ہونے دیا پورو مکہ منتری دورہ پردیس کو اندکار میں ڈھکیل دیا گیا تھا لوگوں کے پاس نوکری نہیں تھی گھروں میں بجلی نہیں تھی وہیں سنڈیا پر آروپ لگائے کہ سنڈیا نے بموری چھتر کا وکاس نہیں ہونے دیا وہ ہر کام میں روڑے اٹکاتے رہے جس کے قارن گھرموری کا وکاس ہی نہیں ہو پایا وہیں کانگریس کے وداق پر بھی آروپ لگائے وہیں کانگریس کے وداق پر بھی آروپ لگائے کہ وہ سنڈیا کے اشارے پر مکہ منتری کا گروت کرتے ہیں کانگریس کے وکیہ پر گصہ آتا ہے پر بھی خوب مجاک اڑایا سبراہ سیدی چندہ ورد بندو آنی لئی تُفان ہے سبراہ سید کھان ہے آنی لئی تُفان ہے آنی لئی تُفان ہے باتی انہتا پاتی سبراہ سیدی چندہ ورد سوٹا میں بھی نہیں ہوں اپنی جنتہ کے لیے وہ نہیں سوٹے کرسی کے لیے کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم آپ کی قسم سنم آپ کی قسم ایک رف سے راجہ ماں راجہ دو پتی مجھے گالی دیتے کوئی کہتا مداری ہے کوئی کہتا نالائک ہے پتہ نہیں کنکہ اور ایک بھائیہ دلی سے کودے آئے انہیں کہا میرے بیٹے کا نام پنامہ لنک میں ہے اپن تو کسان ٹھہرے بھائیہ پنامہ کیا ہے لنک کیا ہے اپن کو کیا پتہ دوسرے دن پترکاروں نے پوچھیا کوئی ثبوت تو راہر بابا کرنے لگے نہیں گلتی ہو گئی میں کنفیوز ہو گیا ارے کنفیوز نیتا تم سرکار چلاو گے اتنا کنفیوزن کہ پوری کانگری سے ہی کنفیوز ہو گے آج تک کون مکہ منتری بنے گا نیتا کوئی پتہ ہی نہیں پا رہے ہیں ادھر گوالیہ طرف جاؤں کہنے سنڈیا سرکار چھنڈوانا جاؤں کہنے آئے کہ سنڈیا کملناس سرکار چھوڑا طرف جاؤں ان کا دونوں رجیک اجیسنگ سرکار اور جہاں وہ طرف جاؤں کہنے بھوریا سرکار اب وہ پال پہنچو تو پچوری سرکار کانگریز کی حالت یہ ہو گئی کہ ایک دل کے تکڑے ہزار ہوا کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا چائی ہوئی تھی راجہ نباب کانگریز انگریز سب نے ملکے کی ہکیلے سبرہ سنگھ چوہاں نے بڑھا کے کر دی ہکیلے میں نے اکتالیس لاکھ ہیکٹر سچائی کی بے بست تھا اور اب جتنے بھی بن جائے دیکھ رہنا کہاں کام بن سکتے میں تو ہی اس لیے کسان کی چھیتوں میں پانی اگر پہنچا دوں تو کسان کی جدگی سمجھ جائے گی بچوں کا بھوش سے بن جائے گی انہیں تو بچوں کا بھوش بھی برباد کر دی سکھا کا کیاڑا ہی کھٹا سکھا سال دیش کو آجاب ہو گئے ستر میں سے چوہن سال سرکار کلائی کانگریز نے آپ تول کے دیکھ لیں ایک طرف کانگریز کے چوہن سال کے سرکار کے وقاس کے کام اور دوسری طرف ماما کے پندرہ سال کے وقاس کے کام تول کے دیکھ لیں کبھی آئے نہیں کہ بھموری میں کالج کھلوا دو کہ طلاب بنوا دو ان کو تو وہ گھوالیر والے کہہ دیتے تھے آئے سرڈا سنگھ تو نعرے لگا ورود کرو تو نعرے لگا لگا کے چھت کو برباد کر دیا اس آدمی نے کبھی کوئی کام نہیں کیا میرے بہن اور بھائیو کبھی کوئی کام نہیں کیا اس لئے وقاس کی دور میں پیچھے رہے گئے نہیں آج میں آپ کو آسوس کرتا ہوں کہ وقاس کی آس سال کی قصر میں بھی آج کے اگلی بار دس سال کے کام پورے کر کے آپ کو دے دوں اگلی بار دس سال کے کام پورے کرتا ہوں آپ کی بھی گصہ آتا ہے ہر کون کو آتا بھی یا بتاؤ جن کا کو گصہ آتا ہے جا یہ اور سے بتاؤ آتا ہے جا گصہ آتا ہے کانگریسیوں کو اس لئے گصہ آتا ہے کہ انہیں تو سڑ کے بنبائی دیں ہم نے دیڑھ لاک کلومیٹر سانڈار سڑ کے بنا دی تو کانگریسیوں کو گصہ آتا ہے انہیں اندھیلوں کا پردیس ماں پردیس کو بنا دیا تھا میری بہنوں گریب کی جھوپڑی میں بھی فری میں کنیکشن دے کے گریب کی جھوپڑیاں بھی روشن کروا دی اجانے سے بھر دی اس لئے کانگریسیوں کو گصہ آتا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں اکتالیس تاکھ ہیکٹر جمین میں سٹائی کی ببستہ کی کانگریسیوں کو گصہ آتا ہے اور کسان بھائیوں اٹھارہ پرسنٹ بیاج پر وہ کرجا دیتے تھے میں نے گھٹا کے جیرو پرسنٹ بیاج پر کرجا دے دیا اس لئے کانگریسیوں کو گصہ آتا ہے ان کانگریس نے کبھی ایک نیا پیسہ دیا ہے کسان کو بونس کے روپے جب ان کی سرکار تھے اور دیا ہے گا ساتھ کرتے ہیں کسان کسان اور یہ سیبراز سنگھ شوہان ہے پر کسان گیا ہوں بکوایا دوہزار روپیا کنٹل دو سو پیسٹ روپیا کنٹل ڈالے اور ایسا مکمل چناو کے چلتے جلہ نروچن کے دورہ بنائی گئی نگرانی کمیٹی کے دورہ آج رہیوار کو صبح چھ بجے بس کے دورہ جس کا نمبر یو پی بانوے ٹی چورانوے پچپن ہے وہاں چیکنگ کے دورانے گیاتری کے پاس سے پانچ لاک پچاس ہزار روپے کی راشی برامت کی گئی جسے ایس ایسٹی کرمہ ایک پرواری سچے نگم دورہ کے انتھانے میں جمع کرا دیے گئے جس میں دو لاک پچاس ہزار روپے کے دو کے سکے ایوام تین لاک روپے کے پانچ کے سکے برامت کی گئے پکڑے گئے وکتی کا نام پر ویس کانپور نوازی ہے جو سورت جا رہا تھا اپروکت کاروائی کے سامے راتری کلین ٹیم کے پرواری سچین نگم اپیاندری مہیندر سنگھ جھالا پولیس آدھیکاری گجیندر سنگھ بندیلا سب انسپیکٹر ایوام آرک شک لکشمی ناران جب انسپیکٹر ایوام دینک دین کے سامے کی ٹیم کے پرواری اے این ساہو راجہ سنیدرک شک امر سنگھ کشوا پنچار سچیف شکر رانا گرام روزگار سایک نبین پٹواری سنیل رگوانشی پولیس بل کے آرک شک رامویس سنگھ رگوانشی یہ سبی اپستیت رہے سبی اپستیت رہے آج سوہ ہم نے سوہ کے چھے بجے ایساس کی ٹیم کروانک ایک جو خمبہ پیراہی پر بہن چیکنگ کے دورا ایک بس کی لگیس کی جانچ کی گئی اس میں سندگٹ کٹے پائے گئے اس کی ہم نے چیک کیا اس میں سکھ کے نکلے اور جو سکھ کے نکلے تو ہم نے اس سے پوچھا تو اس کے دورا بتائے گا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی جانگا ہی نہیں ہمارا کوئی سیٹ ہے اس کے دورا یہ لیجے گئے پھر ہم نے اس سے بات کی گئی اس کے دورا بتائے گا ہے کہ اس میں تین لاکھ کے سکھے پانچ کے اور دھائی لاکھ کے سکھے دھوکے ہیں لگواک ساڑھے پانچ لاکھ کے سکھے سولہ کٹوں میں جا رہے تھے جس کو ہم نے اس کے انوصار بتایا گیا ہے جو کی مطلب اس کا صحیح بیورہ نہیں بتایا گیا تو اس کے ہم نے آچھا سینسا کے اولنگن کے تحت باروائی کی گئی اور جو کی ہم نے کینٹ پھانے میں جمع کرا جئی گئی ہاشرواز روڑ پر انینتری گاڑی خمبے سے ٹکرائی چالک ہوا گمبی روپ سے گھائل ہاشرواز روڑ پر صبح کے سمیں گاڑی انینتری تھو کر خمبے سے ٹکرائی جس میں گاڑی چالک مدرجین کو گمبی چوٹے آئی ہیں جسے محلے کے نوازیوں نے نیجی اسپتال میں بھرتی کروایا متداداؤں کو جاگروپ کرنے کے لیے دیواروں پر بنائی گئی پینٹنگ ایم سندیش کلیکٹڈ کاریلے کے سامنے کلیکٹر نواز کی دیوال پر ایک انجی دوارہ متداداؤں کو جاگروپ کرنے کے لیے پینٹنگ بنائی گئی ساتھی سندیش پہ لکھی گئے جس میں زیادہ سے زیادہ متدادان کرنے کی اپیل کی گئی ہم لوگ ایک انجیو چلاتے ہیں کیونکہ اول کچیوز کے لیے کام کرتا ہے انجیو چلاتے ہیں اسی کے یہ سارے لوگ میمبر ہیں اور اسی کے متدادہ جاگروپ کرنے کے چھتروں میں ہم لوگ نہیں پینٹنگ کا ہے جنکہ یہ سارے میری پولیچ کے سٹورنٹ ہیں ہم لوگ کا لکش تو ہم لوگ کا کامی زیادہ تھا پہر ٹائم نہیں ہے بچوں کے پاس اس لیے ہم لوگ کا ہے کہ کم سے کم 18 سے 20 پینٹنگ سالس میں ہم لوگ بنوائے اور جادر اکتنگنے کے لیے اور بھی کچھ کریں گا کہ آپ ہم لوگ کا آگے بہت ساری چیز ہم لوگ نے پلان کیا ہے بچے رمگولی بھی بناتے ہیں سارے آرٹس ماہیلوں ہیں سسرال والوں نے کھلایا مہیلہ کو زہر مہیلہ کی حلت گمبیر مہیلہ صبح شوچ کے لیے گئی ہوئی تھی جہاں پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھے سسرال پکش کے لوگوں نے مہیلہ کو زہر پلا دیا جب مہیلہ کے مائکے والوں کو معلوم پڑا تو وہ مہیلہ کو لکھا جلہ چکت سالے پہنچے مہیلہ کے پریزہ نکانیمسا سسرال پکش کے دورا مہیلہ کے ساتھ آئے دن مارپیٹ کی جاتی تھی جس کے قارن مہیلہ مائکے میں آ کر رہنے لگی تھی مہیلہ کے دورا سسرال پکش کے لوگوں اوپر کیس بھی کیا گیا تھا جس کا کیٹس کوٹ میں چل رہا ہے جس کی پیس ہی ہونے والی تھی اس کے پیلے ہی ان لوگوں نے مہیلہ کو زہر پلا دیا پولیس نے معاملہ درج کر جان شروع کر دی ہے بجرنگر تھانا چھیتر کا معاملہ جان شروع کر دیا ہے مہیلہ کی قetti زیادہ مہیلہ رہے میں باپ پہلے ہی لاچھا رہے آج سے پیل باپ سے لڑے آتھول کا باپ باپ پہ ساتھاں سے دی ہو جائے گریگار اور جائے مار تھے ہیں پڑسواری سسرار میں پڑسواری لائے تھا پڑسواری لائے تھا پڑسواری لائے تھا پڑسواری بھانے بلکل سنگاہی نہیں ہے پہیسے لے کے چھوڑ دائی تو ان کی سادی ملدک کون چا گام ہوئی تھی کناری گام کناری کتے سال پہلے ہوئی تھی چھ سال پہلے تو ابھی جو آسطہ ہوا یہ ماندب کیسے ہوگا آسطہ ہوا جہاں لائٹن کلو دی دپلے تو چاہے ملدک کون چھپے ڈھاڑی تھی جائے ماری کھوڑی کا کروکنے سے جہر پڑسواری بھی جو سسرار بارد منسین نام باتا رہی ہے منسین منہوش اترلوپا چانچوڑا ویدان سوا چھیتر سے کانگریس کے امیدوار لکشمن سنگھ نے کیا جن سمپرک جس میں کمل پورا دھینہ کھیڑی مہوری شیامپور تورہ سہیت ایک درجن سے زیادہ گاؤں کا جن سمپرک کیا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں کانگریسی کارکرطا اپستیت رہے جن سمپرک کے دوران کانگریس کے چانچوڑا ویدان سوا امیدوار لکشمن سنگھ نے میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے بی جے پی کو کھری کھوٹی سناتے ہوئے بی جے پی کی کمیاں گینائیں جہاں بہت ساری سمسیاں نکل کر آ رہی ہیں اور جو سمسیاں نئی ہونا چاہیے وہ سمسیاں بنی ہوئی ہے بجلی کا بل کسان دے رہا ہے اس کو لائٹ نہیں مل رہی ہے پانی اور بھوجن یہ کانگریس سرکار کے سمیے میں رائٹ ٹو فوڈ کی قانون بنا ہے ہر بیقتی کو بھوجن ملنا چاہیے اور پانی ملنا چاہیے لیکن بھوجن چھوڑی ہے پانی نہیں پھلا پائی سرکار بہت سارے گاؤں میں پیجل کیا سنکٹ بھاری ہے ہینڈ فم خراب پڑے ان کو صدارنے والا کوئی نہیں ہے پانی کا ستر جل ستر اتنا نیچے چلا گیا ہے اس کو بڑھانے کا کوئی پریاس نہیں ہوا ہے نہ کوئی طلاب سجھے ہیں نہ کچھ ہوا ہے اس شیتر میں تو ایشو نہیں ترپاتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن اور جو شیتر ہیں پٹھاری شیتر ہیں چانچوڑا ویدان سبھاتا اور بھی پورے مدپردیش کا بہت بڑا جل سنکٹ وہاں اتھپن ہے اور پانی کی گنووطہ بھی پر بھی پر بھی پر بھی پر بہت دیچے پانی چگل سر یہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ ام بکاس کے نام پر بہت مانگ رہے ہیں تو کیا چھتر میں آپ گھوم رہے ہو تو بکاس دیکھا آپ کو دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کو پندرہ سال کا موقع ملا پندرہ سال کا موقع آج تک کسی ایک پارٹی کو سرکار میں نہیں پانگریس کو دس سال کا ملا لیکن پندرہ سال کا موقع کیول بھارتی جنتہ پارٹی آج شیبراج سنگھ کی ویدان سبھات میں آپ جا کے دیکھئے کہ وہاں کتنا بکاس ہوا ہے بندپردیش کی چھوڑی ہے شیبراج سنگھ کی ویدان سبھات میں نربدا پرکرما کے سمیں ہم لوگ دس سے بارہ دن کہ وہ بودھنی میں چلے اور وہاں کا حال یہ ہے کہ لوگ اس بار پتا نہیں اتنے ناراض ہیں کہ شاید وہ شیبراج سنگھ چناؤ ہار بھی سکتا بندپردیش میں بہت سارے وعدے کیے گئے بہت ساری فرمیسیٹی کیے گئے امریکہ کی سڑک جیسی بندپردیش کی بنائے گی لیکن بودھنی کی سڑک دیکھئے آپ جان کے بھو کیسے چھوٹے وعدے تھوٹے وعدے کیے گئے اور اس کی سجا بردیش کی جنگتہ ان کو دے گی اور آپ دیکھیں گے 11 دسمبر کو جب پیٹی کھلیں گی نتیجے نکلیں گے کانگریس پش مہمت بنا کے سرکار بڑھا مہاوید دیالے میں جلس تری کرکٹ پردیوکتہ کا شامہ پرساد مکردی کھیل پرسال میں پہلا سیمی فائنل میچ کھیلا گیا جس میں مکہ تیتی آرون مہاوید دیالے کے پرائچار نیرنجن سوتری ہے اے کے چکرورتی سر ہرویز سنگھ رگونسی انیل بل سرے نے ان کے دوارہ کھلانیوں کا پریشے پرابط کروایا پہلا میچ گاندھی وکیشنل اور ایوام آرون کولیج کے مددے کھیلا گیا کاندھی وکیشنل کولیج نے آرون کو ہرا کر فائنل میں پریویش کیا اس کا فائنل میچ کل صبح دج وجہ سے کھیلا جائے گا بہت ہی اچھی بال اور ٹھرڈ من ویجن میں وہاں پہ فیلڈر یہاں پہ آنگے بڑھگر کیے گا جوڈے سے پر پیڑ سے پیڑ کسوے کے سائن کالوں نے اسٹیت سائن مندر پر رویوار کو انکوٹ کا آئی جن کیے گیا اس دوارہ شردوال انہیں سائن مندر پر پوجہ ارچنا کی ستارتی کر پرساد گرہن کیا انکوٹ میں کسوے کے شردوال انہیں بٹڑ کر حصہ لیا آئی جن سمیتی نے پرسادی میں چاول باجرا مکس سبجی سائید کا ایوینجر بنائے تھے اس دوران مہیلہ پرو سائید بچوں نے آنند کے ساتھ پرسادی گرہن کی مہیلہ پرو سائید 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 ڈیزیانا نیوز میں آج با سکت مہی کل نئے غبر کے ساتھ ہم پھر آجے رونگے تب تک کے لئے نمشکال تب تک کے لئے نمشکال